نمازکار دوستو میرے خاصواگت کرتی ہوں اس کے سمپل فوڈ میں تو مجھ سے جڑے رہنے کے لئے میرے چینل کو لائک کیجئے سیر کیجئے کومنٹ کیجئے سبسکرائب کرنا مت بولیے گا بیل آئیکن جور دبائیے گا تاکہ میری کوئی بھی ریسیپی سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے دوستو جنہوں نے سبسکرائب کردے ان کا دل سے بہت بہت دھنے بات جنہوں نے نہیں کیا پلیز دوستو جرور سبسکرائب کریے گا کیونکہ آپ کی بنا میں آگے نہیں جا سکتی آپ کے ہی پیار شیوک کے قارن میں یہاں تک آئی ہوں چاہتی ہوں کہ آپ اپنا پیار شیوک بنا کر رکھیں چلیے ریسیپی کی طرف تو آئیے دوستو ریسیپی کی طرف چلتے تو میں نے آج ریسیپی دیا ہے سوجنہ ڈاٹھا دیئے مچھر جھول یہ ایک بنگالی ریسیپی ہے تو اس کے لئے میں نے فس کو فرائی کر کے رکھ دیا ہے تاکہ مجھے جلدی سے ریسیپی بنانے میں آسانی ہو اور اس کے لئے آلو اور سجنہ ڈاٹھا لے لیا ہے آلو کو پانی میں ڈال کر رکھ دیا اور فس کو فرائی کر لیا ہے ساری تیاری کر لیا ہے چاہیے سرسو تیل پانی پانچ پورن سرسو کالی میرچ اور جیرہ پیسا ہوا ہے اور چاہیے مجھے ہاری میرچ لیسن ادرک ٹماٹر اور چاہیے نمک دھنیا پاورڈر لال میرچ پاورڈر اور ہلڈی تو چلیے پہلے آلو سے سروں کرتے آلو کو پانی سے نکال لیتی ہوں اگر ہم پانی میں نہیں ڈالتے ہیں آلو کو تو آلو کالے پڑ جاتے ہیں اور اس میں ڈالیں گے نمک اور ہلڈی ڈال کے اس کو میرینیٹ کریں گے پھر اس کو ہم ہلکا سا فرائی کریں گے آپ چاہے تو فرائی نہ بھی کریں مسالوں کا ساتھ سے بھون سکتے ہیں اور سرسو لیسن ادرک اور دھنیا پاورڈر لال میرچ ان سب کو ملا کے پیشت تیار کرتے ہیں تو سرسو کو پیشنا جروری ہے اور آپ کالے سرسو کی جگہ پیلے والے سرسو بھی لے سکتے ہیں تو ان سب کو ملاتے ہیں اور ایک پیشت تیار کرتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں میرچ کو میں الگ کر لوں گی کیونکہ یہ پیشت نہیں بنے گا اور جو بسابت مسالے ہیں اور پیسے میں ان کو ملا کے میں پیشت بناتے ہوں تو ان سب کو دیکھئے ان سب کو ملا کے میں پیشت تیار کروں گی اور میں سرو سے کہتے ہوں کہ جب آپ کو پیلا سرسو ملے تو آپ لے لیجئے وہ کم کڑوا ہوتا ہے تو اگر ہم دو چمچ لیتے ہیں سرسو تو ہم چار چمچ لیں گے دھنیا پاورڈر کالے میرچ جیرہ آدھا چمچ اور ہم یہ پیشت بنا کے تیار کر چکے ہیں اس میں آدھرک لہسن دو چمچ سرسو چار چمچ دھنیا پاورڈر حل دی آدھا چمچ لال میرچ سواد انوصار سب ہی کو ڈال کے ہم پیشت تیار کرتے ہیں ادھر کڑھائی رکھ دیا گرم ہونے کے لیے تیل گرم ہو چکے ہیں آلو کو ڈالتے ہیں اس میں فرائی کرنے کے لیے تو چلیے ڈالتے ہیں آلو اور ڈھک دیتے ہیں اس کو تک کہ پانی سے ہمارا پورا خراب نہ یہ دیکھئے کتنا تیج اڑتا ہے یہ پانی ہوتا ہے تو اور اس میں ہی ڈالوں گی میں سجنا ڈاٹھا تاکہ آلو اور سجنا ڈاٹھا ایک ساتھ ہی فرائی ہو جائے یہ میں نے ڈھککا اس لیے تاکہ چھیٹے دور تک نہ جائیں تو چلیے اسے بھون لیتے ہیں بیچ میں چلاتے ہوئے ڈھک کر میڈیم آنچ پہ تیج آنچ پہ نہیں بھونیں گے میڈیم آنچ پہ بھونیں گے اور اس کے رنگ چینج ہونے تک ہم اس کو بھون لیتے ہیں تو یہ ہمارا ہو گیا ہے اب میں نکال لیا ہے اور اسی تیل میں میں ڈالوں گی پانچ پھورن اسی تیل میں تھوڑا سا تیل ڈالیں گے یا آپ تیل کم کھاتے تو اسی تیل میں پانچ پھورن اور اسے ہو جانے دیتے ہیں پھر جو ہم نے پیشٹ بنایا ہے چار چمچ دھنیا پوڑا دو چمچ سرسو آدھا چمچ کالی میڑ جیرہ آدھا چمچ حلدی ایک چمچ کے لگ بھگ دارہ میں نے لال میڑ ان سبھی کو پانیوں کے ساتھ ڈال کے پیشٹ تیار کیا تھا اور اسی میں ڈال دیں گے ہم ٹماٹر ہری میڑ اور ان کو چلاتے ہوئے ٹماٹر کے گلنے تک اور پانی کے سوکھنے یا تیل کے کڑھائی چھوڑنے تک بھون لیتے ہیں چلیے اسے اچھی طرح بھون لیتے ہیں جب یہ بھون جائے گا دوستو تو اس میں ڈال دیں گے ہم یہ بھون گیا ہے دیکھئے تیل چھوڑ چکا ہے کڑھائی اب میں اس میں ڈالوں گی جو ہم نے فرائی کر کر رکھا ہے سجنا ڈاٹھا اور آلو وہ تو یہ ڈال دیا ہم نے اب اگر ہیلتھ کونسنس ہے تو آپ اس کو مت فرائی کریے آلو کو مسالوں کے ساتھ ہی بھونی ہے تو وہ بھگ جائیں گے تو چلیے اس کو پھر سے بھون لیتے ہیں پانچ سے دس منٹ آلو اور سجنا ڈاٹھا کے ساتھ تو یہ ہمارا لگ بھون چکا ہے اب میں اس میں پائن ڈالوں گی اور اسے آپ جتنا گری بھی رکھنا چاہتے ہیں اتنا رکھئے یہ آپ کے اوپر ہے تو میں اسے چاول کے ساتھ سرب کروں گی تو مجھے تھوڑا گری بھی چاہیے تو میں اس میں گری بھی رکھ رہی ہوں اور اب اس میں فش ڈال دوں گی یہ اُبال آ چکا ہے اس میں ڈالیں گے فش اور فش کے ساتھ بھی ہم تین سے چار منٹ پکا لیں گے بہت لوگ ہیں جو فش کو فرائی نہیں کرتے ہیں وہ آئل منہ ہوتا ہے انہیں تو وہ فش کو مسالوں کے ساتھ ہی تھوڑا سا بھون کے اور پھر پانی ڈالتے ہیں تو وہ پانچ منٹ کی جگہ پندرہ منٹ اس کو وائل کریں گے گری بھی کے ساتھ تاکہ فش جو ہے پک جائے اور آپ نے فرائی کر دیا تو فش تو ہماری پہلے پک چکے یہ بہت کم ٹائم لگتا ہے فش کو پکنے میں چکن یا مٹن کو جتنا ٹائم لگتا ہے اتنا فش کو نہیں لگتا ہے کیوں میں ہمازی جنگا تاکہ ساتھ مجھل کردیں اور کومنٹ کر کے مجھے پتائیے کیسا لگا آپ کو تو ملتے ہیں نئے کریسپی نئے ویڈیو کے ساتھ تک لئے نمسکار جنیے بعد